سبسکرائب، ٹاگ ٹی وی یوٹیوب چینل اور پرس تا نوٹفیکیشن پٹن مالی تو متعدد چیلنجز کا سامنا تھا لیکن ہم نے معاشی اصلاحات کیلئے اقدامات اٹھائے تاہم رات و رات معیشت کو درست نہیں کیا جا سکتا اور ہم نہیں چاہتا کہ ہماری معیشت کا انحصار کرزوں پر ہو کرونا وبا کے مطالق وزیراعظم نے کہا کہ ہم نے آنکھیں بند کر کے مکمل لوگ ڈاؤن کی پالیسی پر عمل نہیں کیا کیونکہ ہمیں گریب عوام کا بھی خیال تھا اور ہمارا فیصلہ بہتر رہا مقبوضہ کشمیر سے مطالق وزیراعظم نے کہا کہ دنیا بھارت کی مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے مسئلہ کشمیر کو نظر انداز کر رہی ہے لیکن ہم کشمیر کی آباس بنے رہیں گے بھارت میں ریس ایس نظریہ کی حکمرانی ہے ہم چاہتے ہیں کہ او آئی سی اس مسئلے کو اٹھائے وزیراعظم نے کہا کہ اقتدار میں جب آئے تو بھارت کی طرف سے امن کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن بدقسمتی سے بھارتی وزیراعظم نے امن کی پیشکش کو قبول نہیں کیا پاک فوج کے ساتھ تعلقات پر ان کا کہنا تھا کہ حکومت اور فوج کے درمیان مکمل ہم آنگی ہے اور ہم مل کر کام کر رہے ہیں پاک فوج حکومت کی تمام پالسیوں کی ہمارت کرتی ہے اسرائیل کے ساتھ تعلقات پر وزیراعظم عمران خان نے کہا کچھ ممالک کی جانب سے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوگا پاک چین تعلقات پر انہوں نے کہا کہ ہمارا معاشی مستقبل چین کے ساتھ ہے اور ہر ملک اپنے مفادات کو دیکھتا ہے اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بہترین برادرانہ تعلقات ہیں اگوانستان سے مطالق وزیراعظم نے کہا کہ فوجی طاقت حل نہیں پاکستان اگوانستان میں امن و استحقام کا حامی ہے مذاکرات سے ہی اگوان مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے لیکن بعض اناثر اگوان عمل عمر کو متاثر کرنا چاہتے ہیں پاک فوج حکومت کی تمام پالیسیوں کی حمایت کرتی ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں رات و رات معیشت کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان وفاقی وزیر اطلاعات شبلی فراس نے کہا ہے کہ وزیراعظم کے معاون خصوصی براہ اطلاعات لیفٹرنر جنرل آسم سلیم باجوا نے تناسخ ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ لیا جس کا ہم احترام کرتے ہیں لیفٹرنر جنرل آسم سلیم باجوا نے معاون خصوصی کے عہدے سے مستعفی ہونے جبکہ چیئرمن سی پیک ایتھارٹی پر برقرار رہنے کا فیصلہ کیا تھا اس حوالے سے وفاقی وزیر اطلاعات و نشریہ سینیٹر شبلی فراس کا موقف بھی سامنے آ گیا شبلی فراس کا کہنا تھا کہ لیفٹرنر جنرل آسم باجوا پروفریشنل اور ڈیسنڈ آدمی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ آسم سلیم باجوا نے سرکاری طور پر بھی مستعفی ہونے کے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا شبلی فراس نے کہا کہ آسم سلیم باجوا نے شاید حکومت کو خود کو اور اپنے اہل خانہ کو ایسی صورتحال سے گزارنے کے بجائے یہ فیصلہ کیا وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ آسم سلیم باجوا نے اس تنازع کو ختم کرنے کے لیے یہ فیصلہ کیا جس کی ہم عزت کرتے ہیں واضح رہے پاک چین اقتصادی رہتاری سی پیک ایتھارٹی کے چیئرمن لیفٹرنر جنرل آسم سلیم باجوا نے اپنے خلاف تمام الزامات کی سکتی سے تردید کرتے ہوئے وزیراعظم کے معاونی خصوصی برائے تلات و نشریات کے عودے سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کیا ہے آسم باجوا نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ پر چار صفات پر مشتمل تردیدی بیان جاری کیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹوئٹ کرتے ہوئے پاک چین اقتصادی رہتاری سی پیک ایتھارٹی کے چیئرمن نے لکھا کہ میں اپنے خلاف تمام الزامات کی سکتی سے تردید کرتا ہوں اللہ کا شکر ہے میرے اور اہل خانہ کے خلاف الزامات کی کوشش بے نکاب ہو گئی جرنل ریٹائر آسم سلیم باجوا ریسنڈ اور پروفیشنل آدمی ہے شبلی فراز کہتے ہیں انہوں نے سرکاری سطح پر مصطفی ہونے سے آگاہ نہیں کیا بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ایف آئی اے نے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے تحت کیر قانونی طریقے سے رقم وصول کرنے والے مزید چوبیس افسران اور ان کی بیکمات کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی جبکہ فاضل عدالت نے تین خواتین افسران کو جرم ثابت ہو جانے پر سزائیں بھی سنائیں سبل جج اینڈ ٹیڈیشنل میزیسٹریٹ نمبر نو حیدر آباد کی عدالت نے ایف آئی اے کے تحت درچ بے نظیر انکم سپورٹ پرگرام کے ذریعے کیر قانونی طریقے سے مستحقین کے نام پر پیسے وصول کرنے والی تین خواتین افسران ناز بی بی بنتے دلدار بلوچ مرسمات ریشمہ بنتے علی اکبر اور مرسمات خدایات لگاری کو جرم ثابت ہو جانے پر عدالتی وقت ختم ہونے تک عدالت میں بیٹھے رہنے اور فیکس آٹھ ہزار روپے جرمانے کی سزائیں سنائی ہیں ایف آئی اے حیدر آباد نے تین خواتین خلاف 11 اور 14 جولائی کو فراڈ اور جال سازی کی ایف آئی آر درج کی تھی دوسری طرف ایف آئی اے نے مزید 24 سرکاری افسران اور ان کی بیگمات کا خلاف مقدمات درج کر لیے ہیں ایف آئی اے نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے غیر قانونی طریقے سے رقم حاصل کرنے والے مزید 24 افسران اور ان کی بیگمات کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی ہے وکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام آباد ہائی کورڈ نے کرونا کی وجہ سے بنتعلیمی ادارے کھولنے کی ایک اور درخواست مسترد کر دی اسلام آباد ہائی کورڈ میں کرونا وائرس کی وجہ سے بنتعلیمی دارے کھولنے سے مطالق درخواست پر سامات ہوئی عدالت نے درخواست گزار وکیل کے دلائل کے بعد درخواست مسترد کر دی اور تعلیمی دارے کھولنا یا بن رکھنا ایکزیکٹیف کا اختیار قرار دے دیا دوران اس سامات اپنے ریمارکس میں اسلام آباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹر اثر من اللہ نے کہا کہ تعلیمی دارے کھولنے کا فیصلہ کرنا ایکزیکٹیف کا اختیار ہے یہ عدالت مفروضے کی بنیاد پر تو کوئی حکم جاری نہیں کر سکتی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ مفاد عامہ کا اتنا اہم معاملہ ایکزیکٹیف کے مدنظر نہ ہو درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ میں نے پہلے بھی پٹیشن دائر کی عدالت نے مطالق دارے سے رجوع کی ہدایت کی میں نے مطالق داروں میں درخواست دی لیکن کچھ نہیں ہوا حکومت تعلیمی دارے کھولنے کے حوالے سے سمجید کی نہیں دکھا رہی چیف جسٹس اثر من اللہ نے ریمارکس دیئے کہ پالیسی کا معاملہ ہے اور عدالت ایسے معاملات میں بداخلت نہیں کرتی ایکزیکٹیف کا کام ہے اس کی زمداری ہے انہیں اپنا کام کرنے دیں واضح ہے عدالت اس سے قبل بھی تعلیمی دارے کھولنے کی درخواست مسترد کر چکی ہے عدالت نے سکولوں کو کھولنے سے مطالق ایک اور درخواست مسترد کر دی چیف جسٹس سلام آباد ہائی کورٹ کہتے ہیں اسکولوں کو کھولنے کا اختیار ایکزیکٹیف کے پاس ہے بکار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں توفانی بارش نے جلتھل ایک کر دیا نشیبی علاقے پانی پانی ہو گئے لاہور میں بارش سے ایک سو تیس پیڈر سٹرپ کر گئے چکبال میں چھتے گننے کے واقعات میں پانچ افراد جان بہت اور متعدد زخمی ہو گئے میک میں موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹوں تک وقفے وقفے سے جاری رہے گا پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش کا توفانی سپیل نشیبی علاقوں میں ہر سو پانی ہی پانی باغوں کا شہر لاہور بھی پانی کے نرگے میں آ گیا کیسر کے طلاب کا منظر پیش کرنے لگی انڈر پاس پانی سے بھر گئے گلی محلے بھی پانی میں ڈوب گئے اہم شہراؤں پر بھی پانی کھڑا ہو گیا جس کے باعث لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے بارش کے باعث لیسکو کا تحصیلی نظام بھی بیٹھ گیا ایک سو تیس فیڈر سٹرپ کر گیا کیا علاقوں میں بجلی قائب ہے دوسری طرف پنجاب کے مختلف شہروں میں چھتے گرنے کے واقعات بھی پیش آئے چکوال کے علاقے لقوال میں دو مکانات کی چھتے گر گئیں جس کے نتیجے میں بیس سالہ کائنات سترہ سالہ مہتاب دس سالہ آئیزہ اور چودہ سالہ تارین جا بہاق ہو گئیں دو افراد زخمی ہوئے جنہیں اسپتال منتقل کیا گیا لیہ میں شدید بارش کے سبب دو سو کچھے مکان گر گئے مل بے تلے درب کر ایک شخص جاں بہاق اور دس زخمی ہو گئے چشتیاں میں بھی بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئے جس کے نتیجے میں دو افراد شدید زخمی ہوئے ریسکیو ٹیموں نے ہسپتال منتقل کیا موسمی خبر دینے والوں کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹوں کے دوران وقتے وقتے سے چاری رہے گا پنجاب بھر میں طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی لاہور پانی پانی ہو گیا چکوال میں چھتیں گرنے کے واقعات میں پانچ افراد جانباغ ہو گئے وکاروسین ٹیک ٹی وی پاکستان لاہور کی اعتصاب عدالت کے جج عصد علی نے گہر قانونی پلوڈ الارٹمنٹ ریفرنس کی سامات کی نیب کی طرف سے سپیشل پروسیکیوٹر حارس قریشی پیش ہوئے دورانے سامات موڈل ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے اسپیکٹر بشیر احمد نے نواز شریف کے وارنٹ گرفتاری ریپورٹ پیش کر دی جس میں کہا گیا کہ نواز شریف اپنی موڈل ٹاؤن کی رہائشگاہ پر موجود نہیں ہے ان کی رہائشگاہ پر مسلم لیگ نون کے رہنما عطا تارڈ نے ملزم کے بیرون ملک ہونے کی تزدیق کی انہوں نے بتایا کہ ملزم چھ ماہ سے بیرون ملک ہیں اسپیشل پروسیکیوٹر نیب نے عدالت سے استدع کی کہ ملزم میاں نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیا جائیں ملزم میر شاکیر کے خلاف فرد جرم آیت کر کے ٹرائل جلد شروع کیا جائیں عدالت نے نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے وزارت خارجہ کو لندن میں پاکستانی ہائی کمیشن کے ذریعے نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنٹ پر عمل درامت کروانے کا حکم دے دیا واضح رہے کہ نواز شریف کزشتہ کئی ماہ سے لندن میں اپنے علاج کی خرص سے مقیم ہے اجساب عدالت نے وزارت خارجہ کو سابق وزیر آدم نواز شریف کے ناقابل زمانت وارنٹ پر عمل درامت کرانے کا حکم دے دیا وقار حسین ٹیک ٹی وی پاکستان ملک پہ آدمی وبا کرونا کے فال کیسز کی تعداد صرف آٹھ ہزار نو سو نو رہ گئی جبکہ کزشتہ چوبیس خنٹوں میں چار سو اٹھانوے نئے کیسز رپورٹ ہوئے نیشنل کمانڈ اینڈ سینٹر کے مطابق کزشتہ چوبیس خنٹوں میں کرونا وبا کے چار سو اٹھانوے نئے کیسز رپورٹ ہوئے جس کے بعد ملک پھر میں کرونا کیسز کی تعداد دو لاکھ ستانوے ہزار پانسو بارہ تک جا پہنچی ہے فال کیسز کی تعداد آٹھ ہزار نو سو نو ہے اور سہتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد دو لاکھ بیاسی ہزار دو سو اٹھ سٹھ ہے این سی او سی کے مطابق کزشتہ چوبیس خنٹوں میں کرونا بابا سے مزید سات امواد ہوئیں جس کے بعد ملک پھر میں مجوئی امواد کی تعداد چھ ہزار تین سو پہتیس ہو گئی سن میں کرونا مریضوں کی تعداد ایک لاکھ تیس ہزار اکتالیس ہو گئی دوسری نمبر پر پنجاب ہے جہاں ستانوے ہزار چوالیس کیپی میں چھتیس ہزار چار سو چودہ بلوچستان میں تیرہ ہزار پتالیس اسلام آباد میں پندرہ ہزار سات سو چودہ آزار جمع کشمیر میں دو ہزار تین سو چھے اور گلگل بدلستان میں دو ہزار نو سو آٹالیس افراد اس کے مرس میں مبتلا ہوئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں تیس ہزار دو سو اٹھارہ ٹیس کیے گئے ملک پھر میں اب تک ستائیس لاکھ سات ہزار چار سو ستر ٹیس ہو چکے ہیں اسپتالوں میں کرونا وینٹی لیٹرز کی تعداد ایک ہزار نو سو بیس ہے جن میں سے ایک ہزار پچاس مریض وینٹی لیٹرز پر ہیں اور سات سو پہتیس اسپتالوں میں کرونا مریضوں کے لیے سہولیات ہیں مولک وائرس کرونا سے مزید سات افراد دکمہ عجل بن گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد چھ ہزار تین سو پہتیس ہو گئی جبکہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دران چار سو اٹھانوے نئے کیسز ریپورٹ ہوئے وقار حسین تیک ٹی وی پاکستان سبسکرائب تیک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تہ نوٹیفکیشن بٹن